موسیقی ہیلو دوستو ویلکم انبلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے کہ جس کا نام شاید آپ پہلی بار سنیں گے یہ وہی ملک ہے کہ جہاں پر لوگ بڑی بڑی چھپکلیوں کا گوشت کھاتے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر لڑکیاں اکیلے ہی رہتی ہیں یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ آپ یہاں سے واپس آنا بھول چائیں گے یہاں کی بیچیز یہاں کی نائٹ لائف اور یہاں کی حسین پریوں کے نظاروں میں آپ کھو ہی چائیں گے یہ ملک اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ امن پسند اور محفوظ ترین رہا ہے اور سب سے پہلے اسے ڈچ لوگوں نے دریافت کیا تھا تو چلیے جانتے ہیں اس ملک کے بارے میں مزید ڈیٹیل سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیں تو دوستو میں بات کر رہا ہوں کیریبین سمندر کے جنوب میں ایک خوبصورت جزیرہ نمہ ملک جسے دنیا کوراکاؤ کے نام سے جانتی ہے یہ ملک اپنی شاندار بیچیز رنگین گھروں اور دلچسپ ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر میں فیمس ہے کوراکاؤ کی آب و ہوا گرم ہے جو اسے ٹورسٹ کے لیے جنت بناتی ہے کوراکاؤ جنوبی کیریبین سمندر میں وینیزویلا ملک کے ساحل سے تقریباً 65 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اس کا شمار انٹیلینز کے جزائر میں کیا جاتا ہے اور یہ دچ بادشاہت کے زیر انتظام ہے کوراکاؤ کی تاریخ پندرویں صدی سے شروع ہوتی ہے جب سپینیش ریسرچرز نے اسے دریافت کیا تھا اور بعد میں یہ نیدر لینڈ کے قبضے میں چلا گیا اور آج بھی یہ نیدر لینڈ کے ماتحت ایک خود مختار ملک ہے کوراکاؤ کا کل رگبہ تقریباً 444 مربع کلومیٹر ہے رگبے کے لحاظ سے یہ دنیا کے چھوٹے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اور عالمی سطح پر اس کی رینکنگ کم ہے کوراکاؤ کے پڑوسی ممالک میں وینیزویلا، اروبا اور بونیر جیسے ممالک شامل ہیں اور یہ ممالک بھی کیریبین کے دیگر آئی لینڈ کی طرح خوبصورت بیچز اور ٹورس پوائنٹ سے مالا مال ہیں کوراکاؤ کی کل آبادی تقریباً 1,60,000 افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کے چھوٹے ممالک میں شمار کیا جاتا ہے کوراکاؤ کے دارالحکومت یعنی کیپیٹل سٹی کی بات کی جائے تو ولیمسٹرڈ سٹی یہاں کا کیپیٹل سٹی ہے جو اپنی تاریخی عمارتوں، رنگین، گھروں اور خوبصورترین بندرگاہوں کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہاں پر ڈچ طرز کی عمارتیں اور سمندری پل ایک اہم ٹورس پوائنٹ ہے کوراکاؤ کا سب سے بڑا شہر بھی یہی ہے کوراکاؤ میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے اور رومن کیتھولک عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر رہتی ہے اس ملک میں متعدد زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں ڈچ پاپیا منٹو اور انگلی زبان بھی شامل ہے کوراکاؤ کے لوگ کافی زندہ دل اور خوشمزاج مانے جاتے ہیں یہاں کی ثقافت مختلف اثرات کا مجموعہ ہے جن میں یورپین، ایفریکن اور کیریبین لوگ شامل ہیں یہاں کے لوگ مختلف تہواروں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور میوزک، ڈانس اور آرٹ سے ان کا گہرا تعلق اور لگاؤ ہے ہر سال پوری دنیا سے لاکھوں ٹورسٹ اس ملک میں گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے کے لیے آتے ہیں پور یہاں پر ٹورسٹ کے لیے بے شمار جگہیں موجود ہیں جہاں جا کر وہ اپنے ٹور کا بھرپور مزہ اٹھا سکتے ہیں کراکاؤ کی خوبصورت ترین لڑکیاں اپنی قدرتی دلکشی کی وجہ سے کافی مشہور ہیں اور یہاں کی نائٹ لائف بھی کافی ایکٹیو ہے شام ڈھلتے ہی یہاں کے کلب، بارز اور بیچز، ٹورسٹ اور مقامی لوگوں سے بھر جاتے ہیں اور رات پر یہاں جم کر موج مستی کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں کی خوبصورت ترین لڑکیاں جسم فروشی بھی کرتی ہیں اس ملک میں لڑکیاں زیادہ تر سنگل لائف جیتی ہیں کیونکہ انہیں شادیاں کرنے کے لیے لڑکے ہی نہیں ملتے اور یہاں کی لڑکیاں زیادہ تر دیگر ممالک کے مردوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں کراکاؤ اپنے خوبصورت بیچز کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے کراکاؤ ملک اپنے خوبصورت ترین بیچز کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے یہاں کی سفید ریت کے ساحل اور نیلے پانی کی کشش ٹورسٹ کو اپنی جانب کھنچتی ہے یہاں سکوبا ڈائیونگ سنورکلنگ کے لیے کافی جگہیں موجود ہیں کراکاؤ میں بیئر اور شراب بنانے کی بہت پرانی روایات موجود ہیں یہاں کے لوگ مختلف تقریبات میں ان مشروبات کا استعمال کرتے ہیں اور مقامی بیئر اور شراب کافی فیمس ہے یہاں کے لوگ سمندر کے کھارے پانی سے بھی شراب بناتے ہیں کراکاؤ کی سب سے انوکھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اگوانا نامی بڑی چھپکلی کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں اور صدیوں پرانی یہی روایات یہاں پر چلی آ رہی ہیں جو کہ ایک منفرد خصوصیت ہے اور اگوانا چھپکلی کا گوشت یہاں کے لوگوں میں خاص مواقعوں پر کھایا جاتا ہے کراکاؤ کی معیشت کا انحصار ٹوریزم، کروڈ آئل اور ملیاتی خدمات پر ہے یہ ملک ایک اہم سمندری بندرگاہ یعنی سی پورٹ کے طور پر بھی بہت فیمس ہے کراکاؤ کی کرنسی نیدر لینڈ اینٹیلین گلیڈر ہے کراکاؤ کا کیپیٹل سٹی جو کہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل ہے اور یہاں کے رنگ برنگیں، ڈچ طرز کے گھر اور تاریخی عمارتیں دیکھنے لائک ہیں کراکاؤ میں ڈچ اور کیریبین ثقافت کا منفرد امتزاج پایا جاتا ہے یہاں کی عمارتیں ڈچ طرز کی ہیں جبکہ طرز زندگی یعنی لائف سٹائل اور رسم و رواج کیریبین ثقافت سے ملتے ہیں یہاں پر بولی جانے والی زبان پاپیا منٹو جو کہ ڈچ پورٹگالی، سپینش اور افریقی زبانوں کا ایک مزیدار ملاب ہے اور سننے والے اسے سنتے ہی رہتے ہیں کراکاؤ اپنی سکوبا ڈائیونگ سائٹس کے لیے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہاں کے صاف شفاف پانیوں میں سمندری حیات اور کورل ریف کا نظارہ کرنے دور دور سے ٹورسٹ آتے ہیں کراکاؤ ایک پر امن ملک ہے اور یہاں کی خودمختاری کے باوجود اس ملک کی کوئی بھی فوج نہیں ہے اور نیدر لینڈ ملک ہی اس کی دفاعی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے کراکاؤ ملک میں ایک منفرد سانگ برڈ پارک بھی موجود ہے جہاں لوگ مختلف قسم کے گانے گانے والے پرندے پالتے ہیں اور ان کے درمیان مقابلے کرواتے ہیں اور یہ یہاں پر ایک قدیم روایتی سرگرمی ہے دل دوستو کراکاؤ ایک دلکش اور منفرد جزیرہ نمہ ملک ہے جہاں کی خوبصورت ترین ساحلی پٹیاں، ثقافت اور تاریخی مقامات ٹورسٹ کے لیے کشش کا باعث ہیں یہاں کے لوگ دوستانہ اور خوشمزاج منے جاتے ہیں اور اس ملک کی نائٹ لائف اور خوبصورت لڑکیاں بھی آپ کو یہاں سے ہلنے نہیں دیں گی تو دوستو یہ تھا کراکاؤ ملک آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار کمٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ